صحابہ کرام مسجد نبی میں بیٹھ کر ذکر کر رہے ہوتے تھے علم حاصل کر رہے ہوتے تھے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سے نماز پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں یا ویسے ان کے پاس آ رہے ہیں تو وہ اٹھنے نہیں دیتے تھے اپنے لی اور صحابہ کرام بیٹھے رہتے تھے کیونکہ آپ کو یہ پسند نہیں تھا کہ خاص طور پر کوئی آپ کے لیے اٹھے تعظیم میں کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں بات آہستہ کرنا دوسرے کی سننا پہلے اس کو موقع دینا اس کی ملاقات کے لیے جانا انہی میں سے عام طور پر عجمیوں میں عدب احترام کا جو طریقہ تھا وہ کیا تھا کہ وہ اپنے ملوک کے لیے بادشاہوں کے لیے جب بھی وہ انٹر ہوں کھڑے ہو جائیں لیکن یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے ایسا نہیں پسند کرتے تھے تو صحابہ کرام اٹھا نہیں کرتے تھے اس کا یہ مطلب نہیں کہ صحابہ کے دل میں آپ کی عزت نہ تھی بہت عزت تھی لیکن آپ کو یہ طریقہ پسند نہیں تھا لہذا وہ آپ کے جذبات اور آپ کے احساسات کا لحاظ رکھا کرتے تھے اب کیا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کسی کے لیے اٹھی نہیں سکتا یا مسئلہ نبی کے ماں باپ گھر میں آئے ہیں اور آپ لیٹے ہوئے ہیں تو آپ ہل جل کے تھوڑا سا احساس دلاتے ہیں کہ ہاں ہم نے نوٹس لیا ہے کہ آپ یہاں پر موجود ہیں یا یہ کہ کسی بھی اور طرح اپنے جسر سے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ آپ دوسرے کو اہمیت دے رہے ہیں تو ہمیں دوسری روایت میں ملتا ہے کہ جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا آپ کی طرف تشریف لاتی تو آپ کیا کیا کرتے تھے خود کھڑے ہوتے تھے اٹھ کر ملتے تھے تو دو مواقع کا فرق کیوں ہے نمبر ایک آپ نے اپنے لئے یہ چیز پسند نہیں کی آجزی اور انکساری کی انتہائی مثال تھے آپ دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسرت کے ساتھ لوگوں کے بیچے موجود ہوتے تھے اگر ہر نماز کے وقت مثلاً آپ مسجد میں داخل ہوئے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ اٹھ رہے ہیں کیونکہ آپ کے حجر مبارک جو تھے وہ ساتھ ساتھ تھے اور آپ فریکنٹلی اندر آتے اور جاتے بھی تھے ایسی صورت میں ہر دفعہ لوگ اگر اپنا کام کار چھوڑ کر کھڑے ہو جائیں تو اس میں لوگوں کے لئے ایک مشکت بھی تھی دوسرا یہ ہے کہ یہ جو کیسر و کسرہ تھے ان کے طریقوں میں سے تھا اور ان کی مشابہت بھی تھی تو آپ نے اپنے لئے کبھی بادشاہوں جیسے طریقے پسند نہیں کیے لیکن نجی مجلسوں میں اپنے گھر کے اندر اپنے سے چھوٹی اپنی بیٹی کے لئے اس کی محبت میں وہاں وہ اترام نہیں تھا وہاں کیا تھا؟ محبت اور پیار یا اہمیت دینا کسی کو اس کے لئے آپ اٹھ کر ملتے ہیں تو اصل میں عدب اور اترام کا تعلق زیادہ تر کس سے ہے انسان کے دل سے